بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویورز اینڈ سبسکرائبرز میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں the iteducation.com یوٹیوب چینل آج اپریشن ریسرچ کے ویڈیو سیریز کی ہمارا لیکچر نمبر آٹھ ہے جس کے اندر ہم سمپلیکس میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے جی کہ سمپلیکس میتھڈ کے ذریعے کس طرح سے لینئر پروگرامنگ کی پرابلمز کو سالپ کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم گرافیکل میتھڈ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور گرافیکل میتھڈ میں ہم نے میکسیمائز کی اگزمپل بھی کی تھی اور منیمائز کی بھی کی جیسے لینئر سمپلیکس میتھڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس تقریباً دو سے تین لیکچر آئیں گے دو سے تین ویڈیوز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آج ہم اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے اگر ہم بات کریں سمپلیکس میتھڈ کی تھیوری کی تو یہ 1947 کے اندر جو ہے جار ڈینزنگ نے پرپوز کیا تھا اس وقت تک یہ بڑا ہی ایفیشنٹ میتھڈ ہے بہت یوش پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی ویرییشنز بھی آ گئی ہیں اس کے اندر جیسے بیگ ایم میتھڈ آیا ہے اور اس طرح پوسٹ امپٹیمیلٹی انیلسز بھی ہم اسے کہتے ہیں یا سینسٹیٹی انیلسز بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر مزید اس کے نئے ورشن جو ہیں وہ آویلیبل ہیں لیکن آج ہم سمپلیکس میتھڈ کا پہلا ورشن دیکھیں گے اگر میں بات کروں اس کے سٹیپس کیا ہیں تو یہ سٹیپس آپ کی سمجھ میں فی الحال کوئی نہیں آئیں گے ہم جب ایک 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 دیمپل سالو کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ سٹیپ جو ہے وہ بعد میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح کر کے ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے تو سلوشن کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلا ہمارے پاس یہ ایک ایک ایکویشن گیون ہے جی جس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں دیا گیا ہے زیڈیز ایکوال ٹو تھری ایکس پلس فائیو آئی ہے ایکس لیس دن ایکوال ٹو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے جو یہ دیکھ لیں گی نمبر ون آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اس کے اندر اڈیشنل نون نیگٹیو سلیک ویریابل جو ہیں ان کو انٹروڈیوز کروانا ہے یعنی پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا نون اڈیشنل اضافی نون نیگٹیو جو کہ نیگٹیو نہیں ہوں گے تو ہم نے ان میں اضافہ کیا ایکس اکیلہ ہے ایکس پلس ایس ون لکھا تو اس کا ایکوال ٹو زیرو ہوگا چونکہ یاد ہوگا گرافیکل میں بھی ہم اس ان ایکوالٹی کو پہلے ایکوالٹی میں چینج کرتے دیں تو اگر ہم اس کو ماتھمیٹیکلی بھی سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس جو ہے نا یہ لیس دن ایکوال پورٹی ہے تو اس اگر ہم لیس دن یا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکس کے اندر کسی نہ کسی چیز کو ایڈ کرنا پڑے گا اگر ہم کسی ایک ویریابل کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ لیس دن جو ہے یہ ایکوالٹی میں چینج ہو جائے گا تو اس رول کے مطلب ہم نے لکھا کہ ایکس پلس ایس ون ایکوال ٹو فورٹی وائی کے اندر ہم نے ایس ٹو کو انٹروڈیوز کروا دیا اور زی تیسرے کے اندر ہم نے ایس ٹری کو انٹروڈیوز کروا دیا اور اسی طرح ہمارے پاس جو ایکویشن بن جی تو اس طرح ہمارے پاس جو تین ایکویشن بن گئی ہیں وہ ہیں ایکس پلس ایس ون ایکوال ٹو فورٹی ایکس پلس ایس ٹو ایکوال ٹو ایکوال ٹھرٹی ایکس پلس وائی پلس ایس ٹو ایکوال ٹو سکسٹی یہ پہلا سٹیپ تھا ہمارا یاد رکھیں اس انٹروڈکشن آف سلیک ویریابلز اس کے بعد ہم نے یہ ویریابلز بنا لیے تو زیڈ ہمارا جو ہے وہ فنکشن کچھ اس طرح سے بن گیا 3x پلس 5y یہ پہلا ہی تھا پلس اس میں ہم نے 0s1 ایڈ کر دیا پلس 0s2 ایڈ کر دیا پلس 0s3 اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا چونکہ ہمیں s1 s2 اور s3 کے کافیشنٹس کرنے ہی پتا تو اس لیے ہم نے یہ ہمارے پاس ایک زیڈ فنکشن بن گیا after introduction of non-negative additional slack variable simple ہے جی یہاں تک اس میں کوئی issue آپ کو نہیں ہونا چاہیے آگے چلے جائیں جی دوسرے step کے اندر اب ہم بنائیں گے simplex table simplex table بنانے کے لیے آپ کے پاس یہ table ہے table کو ہم بعد میں سمجھیں گے جی پہلے ہم یہ دیکھیں ان equations کو ہم نے form کرنا ہے z جو تھا یہ 3x پلس 5100 یہ لکھا تھا اس کو ہم نے change کر دیا اس format میں یہ ساری values اٹھا کے z کے left hand side پہ لے آئے پہ یہ بن گیا z minus 3x minus 5y minus os1 minus os2 sorry 0s1 minus 0s2 اور minus 0s3 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ سارے minus کے ساتھ پہ یہ بلائیں گے یہاں پہ غلطی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی minus آئے گا اور اس plus کی بجائے بھی یہاں پہ minus آئے گا یہ ہمارے پاس value آگے 0 کے برابر x1 plus s1 already 40 کے برابر ہے y جو ہے یہ 30 کے برابر ہے x plus y plus s3 جو ہے 60 کے برابر ہے یہ equations بن گئیں اب ان کے coefficients جو ہے وہ ہم ایک table کی صورت میں بنائیں گے table آپ کیسے بنائیں گے یہاں لکھیں گے equation number یہاں basic variable اور یہاں coefficients لگا دیں گے ان تمام equation equation ہمارے پاس equation جو ہے یہ 0 کے برابر ہے یہ equation 1 ہے یہ 2 ہے اور یہ ہمارے پاس 3 ہے تو 0 equation میں آئے تو ہمارے پاس کوئی basic variable اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ basic variables ہمارے پاس کون سے ہیں جو ہم نے introduce کروائے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلی equation ہے یہ ہمارا کیونکہ maximal function ہے اس میں basic variable کو آپ خالی رکھیں گے باقی coefficient لکھنا شروع کر دیں z کا coefficient اس equation کے اندر کیا ہے 1 ہے تو 1 لکھ دیا x کا کیا ہے minus 3 تو آپ دیکھیں یہ x کا minus 3 ہے تو یہاں ہم نے minus 3 لکھ دیا y کا coefficient minus 5 ہے تو minus 5 لکھ دیا اور s1 کا coefficient 0 اور اسی طرح s2 کا 0 اور s3 کا 0 تو یہ ایک equation کے coefficients ہیں وہ ہم نے یہاں پہ note ڈام کر دی اس کے بعد آجیں جی دوسری equation کے اوپر دوسری equation کے اندر جو ہمارے پاس basic variable ہے وہ s1 ہے اور z کوئی نہیں ہے equation میں تو 0 ہو گیا x 1 آگیا y کوئی 0 آگیا s1 اس میں ہے 1 تو یہ 1 آگیا اور s2 بھی اس میں نہیں ہے اور s3 بھی نہیں ہے ہم نے coefficient لکھنے ہیں اس equation کے coefficient تو اس میں 2 variable ہیں x اور s1 اور coefficient دونوں کے 1 ہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلی equation کے اندر ہمارے پاس x کے نیچے ہم نے 1 لکھ دیا اور s1 جی تو یہ table آپ کے پاس construct ہو جائے جی یہ equations آگئی ہیں اس equation کو ہمیں تھوڑا سا change کرنا پڑا اس کو ہم نے اس format میں equal to والے میں لکھا اور اس کے بعد equation کا یہ coefficient table ہمارے پاس بن گیا یہ ہمارا ہو گیا دوسرا step دیکھیں پہلے step میں پورا کر لیا دوسرا step بھی ہم نے کورا کر لیا تیسرے step میں ہم چلتے ہیں تیسرے step میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس میں find کرنی ہے key column find right hand side value کو ہم نے put کیا right hand side value کو calculate کرنا شروع کر دیا اب ہم ان equations کو solve کرتے ہیں یہ ہمارے x s1 کے لیے solve کر لیا s2 کے لیے s3 کے لیے اور z کے لیے ہم نے solve کر لیا z equal to 3 x plus 5 1 اور یہ ساری values یہ بھی plus 0x1 0s2 اور 0s3 یعنی یہ equation ہے جو values ہم table بنانے کے لیے ہم نے یہ equation بنائی تھی value calculate کرنے کے لیے ہم ساری آنی چاہیے یہ equations بن گئی z اس equation سے derived s plus x1 is equal to 40 ہے تو s1 کس کے برابر ہو جائے x ادھر آکے minus ہو جائے تو 40 minus x 30 minus y 60 minus x minus y یہ values آگی x کو 0 رکھتے y کو 0 رکھتے یہ پہلی value right hand side value calculate کرنے 0 تو ہمارے پہلی equation کی right hand side value 0 آگئی s1 کی value 40 minus 0 40 آگئی s2 value 30 minus 0 30 آگئی اور s3 کی value 60 minus x minus y تو یہ ہمارے پاس value 60 آگئی اگر آپ یہ equations ہیں یہ واری جو equations آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ یہ equations نہیں بھی use کرتے تو پھر بھی آپ انہی equations کے اندر value 0 رکھا s1 برابر 40 y کو 0 رکھا s1 برابر 30 x y کو 0 رکھا s3 جو ہے یہ برابر آگیا 60 کے اور یہاں پر ہم یہ سارے کو 0 رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے z جو ہے b equal to 0 آجے گا چونکہ ہم نے x y s1 s2 اور s3 کو 0 رکھنا ہے تو یہ values ہمارے پاس 0 کے برابر آجیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس پہلا table ہمارا مکمل construct ہو گیا جس کے اندر ہم نے coefficient بھی بنا لی یہ ہمارا simple variable تھا table تھا اس کے بعد ہم نے right hand side کو calculate کر لیا ratio کو فیلحال آپ توجہ نہیں دیں گے تو اگلا step ہمارے پاس ہے کہ key column کو select کرنا key column کو select کرنے rule رول کیا ہے اسی کی وجہ سے ہم نے right hand side کو calculate کیا ہے تو key column کو select کرنے کا rule ہے وہ یہ ہے کہ right hand side کے اندر یہ جو اوپر والا آپ کے پاس row ہے اس row کو آپ دھیان سے دیکھیں اور اس میں دیکھیں سب سے smallest variable کی value کونسی ہے تو variable ہے ہمارے پاس minus five نظر آرہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا کہ minus five یہ ہمارا key column ہے یہ ہمارے key column ہمارا key column بن گیا یہ ہماری پہلی چیز تھی اس کے بعد آپ دیکھیں واپس جائیں آپ کے پاس اگلا step کونس ہے یہ step آپ نے اپنے پاس لکھ لینے ہے اس کے بعد ہم نے یہ key column بھی calculate کر لیا اب اگلا کام ہے ہم نے row کو calculate کرنا لیکن اس سے پہلے ہم ratio کو calculate کریں کے بعد آپ کے پاس جو اگلا کام ہے وہ یہ ratio ہے یہ ratio پہلے یہ calculate ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اس ratio کو calculate کرنا کیسے calculate کرنا simple right hand value جو ہے اس کو پہلی row کو چھوڑ دینا right hand value right hand side value corresponding key column value کے ساتھ آپ divide کرنا 40 کو 0 پہ divide کریں تو infinity آجائے 30 کو 1 پہ divide کریں تو 30 آجائے 60 کو 1 پہ divide last step ہے ہمارے پاس وہ step ہے کہ ہم نے key row کو find کرنا ہے key row کو find کرنے کا rule ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی calculation select ہوئی ہے اس میں سے آپ دیکھیں کہ یہ ratio آپ کی آئی ہیں ان میں سے minimum ratio آپ کے پاس کون سی ہے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس minimum ratio ہے دیکھیں 30 ہے اور اس 30 کی بنیاد کے اوپر ہمارے پاس جو وہ key row آئی ہے وہ row ہمارے پاس آگئی S2 دوبارہ دیکھ لیں جی میں ریبیٹ کرنا ہوں جب ہم نے column کو mention کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا ان variables میں سب smallest value کس کے بعد ہم نے value کی بنیاد کے اوپر یہ ratio calculate کیا ہم نے right hand side کو divide کیا 0 کے اوپر 30 کو divide کیا corresponding values key column کی وہ آگئی اب اس ratio کے اندر جو smallest ratio ہے اس ratio رو کو آپ نے select کر لیا as a key row یہ تک آپ کا پہنچنا یہ آپ کے solution تک آپ کو پہنچا دیتا ہے کیسے جی key column ہمارے پاس موجود ہے بلکل ٹھیک ہے key row ہمارے پاس موجود ہے اور یہ element ہے جو ان دونوں کی cross section میں آرہا ہے اسے ہم کہیں کہ یہ key pivot element ہے اور یہاں سے ہمیں ایک چیز جو ملنی ہے وہ یہ ملنی ہے کہ next جب ہم stable کو construct کریں گے تو ہم نے دو چیزوں کو لینا تھا leaving variable کو find کرنا تھا جو ہمیں مل گیا اور entering variable کو ہم نے find کرنا تھا جو ہمیں مل گیا تو یہاں پر دیکھیں یہ column by good ہے تو اس کا مطلب ہے leaving variable ہمارا s2 ہوگا s2 ہم اس میں leave کر دیں اور y column کے ساتھ اس سے replace کر دیں گے تو یہاں پر next column آئے گا ہم نے basic variables کو find کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس y آ جائے گا اور s2 اس table میں س skip ہو جائے گا اور value s2 30 یہ مل جائے y کو ٹھیک ہے جی یعنی یہاں تک آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے question mark کرتا ہوں key column کیسے لیا on the basis of smallest variable value in the first row key row ہم نے ratio کو calculate کیا right hand side y کے upر divide کر کے جو سب سے smallest ratio ہوتی اس row کو ہم نے select کر لیا اس key column key row کو select کرنے کا مقصد کیا تھا کیونکہ ہم find کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا leaving variable کون سا ہے اور entering variable کون سا ہے اس کو replace کرنے کے لیے جو s2 ہوتا ہے left side پہ یہ leaving variable ہوگا اور key column variable ہے وہ یہ ratio کا role بھی ختم ہوگا key column اور key row اور entering variable کی جگہ دیکھیں s2 کی جگہ میں y لکھ دیا s2 کی جگہ y کو put up کر دیا اب یہ table اس سے different ہے درہ دیکھیں s1 میں کوئی change نہیں آئی تو s1 same آجائے 0 1 0 1 0 0 تو بالکل same آجائے s column میں کوئی change نہیں آئے s3 میں کوئی change نہیں آئے s1 اور s3 کی جو row ہے یہ بالکل same ہے اس میں کوئی change نہیں آئے گی change کہاں آئے گی آپ کے z والے function میں اسے اب ہم نے change کرنا ہے یہ کیسے change ہونا ہے y اس میں کوئی change نہیں آئے سوائے اس کے کہ آپ s2 ہے اس کی جگہ پہ y لکھ دیں گے اس کو کیا کرنا یہاں پر ایک اور rule ہمارے پاس آئے گا وہ rule ہمارے پاس کیا ہے اس rule کو سمجھ جیئے ہے اس key column کو select کیا تھا اس key column کے اندر pivot column کو چھوڑ کے بعد ساری values جو ہیں وہ آپ کے پاس zero ہونی چاہیے جی تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ one کو تو ہم نے چھیڑنا کوئی نہیں ہے ایک تو یہ minus 5 ہے اس کو zero کرنا ہے اور یہ ایک one ہے اس 3 کے اندر ہم نے اس کو zero کرنا ہے minus 5 کو zero کرنے کے لئے اور اس کے اندر ہم اس کو add کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ والی رو جو ہے جنریٹ ہو جائے جی میں نے پانچ کو کیا zero کے ساتھ zero آگیا تو اس کے پات پلس one کیا تو یہ تو one کا one آگیا کوئی change نہیں آئی یہاں بھی چونکہ zero ہے تو یہ بھی minus three رہے گا یہ one ہے تو five into one کروں chan ہم 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 s two جو row ہے اس کو ہم add کر رہے ہیں کس کے اندر z one کے اندر ہمارے پاس z one کی row ہے اس کے اندر ہم نے اس کو add کی ہے اس کے بعد آجیں نیچے والی value ایک one یہ بھی zero ہے اس اس کو کرنے کے لیے ہم simply کیا کریں گے کہ اس کو minus one کے ساتھ multiply کریں گے چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ plus operation ہمیشہ perform کیا جاتا ہے تو ہم minus s2 لے لیتے ہیں اور اس کو add کر دیتے ہیں s3 کے اندر ٹھیک ہے s3 کے اندر ہم ایڈ کر تو آپ دیکھیں کہ یہ s3 جو ہے وہ آپ کا zero ہو گیا یہ zero ہے یہ zero ہے تو یہ بھی as it is رہے گا یہ one ہے یہ ہو جائے گا minus one minus one plus zero یہ بھی آپ کے پاس minus one آئے گا اب دھیان سے دیکھ لیں کہ آپ نے row operation perform کی کس مقصد کے لیے اگلے table میں جانے کے لیے اگلا table اب ہم بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ key column کے اندر اس pivot کو چھوڑنے کے بعد جہاں جہاں بھی non zero element ہیں یہ minus five ہے یہ one ہے ان کو ہم zero بنانا ہے اس کو zero بنانے کے لیے ہم اس پوری row کو پانچ سے multiply کر کے اس میں add کر دیں گے تو ہمارے پاس value ہے یہ one ہے یہ minus three ہے zero ہے zero ہے اور یہ five ہے اور یہ zero ہے اس کے اندر جہاں جہاں پہ یہ value zero ہے اس کا تو کوئی effect نہیں ہوگا یہ one تھا تو یہ minus zero کرنا ہے اس one کو zero کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں سے minus کر دیں گے لیکن نہیں row operation میں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ plus operation ہوتا ہوتا ہے اور change آتی ہے last والی row میں ہم نے s2 والی row کو minus one سے multiply کیا جب ہم اس کو minus one کر کے اس میں add کریں گے تو یہ minus one اور plus one جو ہے وہ zero ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا objective is one کو zero بنانا ہے یہ zero as it is آجائے گا کوئی change نہیں یہ zero بھی as it is آجائے گا لیکن جب یہ minus one اور plus one ہوگا تو یہ zero ہو جائے گا یہ zero ہے تو یہ کوئی change نہیں آئے گی یہ zero آجائے گی اور یہ one ہے یہ minus one ہو جائے گا تو اس طرح یہ zero ہے یہ نیا table آپ کے پاس construct ہو گیا جو table اب آپ کے پاس ایک new table آگیا تو اب ہم next iteration کی طرف جا رہے ہیں next iteration میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک table generate ہو کے آجائے گا یہ ہمارے پاس ایک table تھا اس کے اندر جو نیا بنانا ابھی ہم نے change کر کے one minus three اب اس table میں سے ہم نے right hand side value calculate کیا اس equation کے ساتھ کیسے calculate کیا آپ calculate z کا coefficient 1 ہے 3 x plus 0 y 0 s 1 5 چونکہ اب ہمارے پاس s 2 جو ہے یہ دیکھیں اس کے اندر 5 coefficient آگیا تو 5 s 2 ہو گیا plus 0 s 3 ہو گیا اور s 2 کی value ہمارے پاس کیا تھی پچھلے table میں پچھلے table میں ہمارے پاس s 2 کی value ہے s 2 30 ہو گیا s 3 60 ہے یہ value جب اس میں put کریں گے تو ہمارے پاس z کی value change ہوگی 150 ہو جائے گی اور s 1 میں کوئی change نہیں آئے گا چونکہ s 1 depend کرتا 40 اور x کے اوپر تو اس کا مطلب x کی value نہیں آئی تو یہ 40 کی 40 رہے کی s 2 کی value change ہوگی چونکہ y replace ہو چکا ہے s 2 کی value 30 ہے تو y کی 30 ہو جائے گی تو اس حوالے سے value 30 آجائے گی اور s 3 کی value ہمارے پاس آجائے گی اس کو ہم نے change نہیں کرنا چونکہ یہ replace ہو چکا ہے s 2 کے ساتھ یہاں پر جو ہے اب ہم s 3 کی value calculate کریں گے تو اب اس میں y کی نئی value آئے گی جو کہ y is equal to 30 ہو چکا ہے replace ہونے کے بعد میں repeat کر رہا ہوں جی اس طرح value calculate کی تو یہ right hand side value ہمارے پاس 150 میں سمجھانے کے لئے repeat کرتا ہوں یہ ہمارے پاس table بن گیا جو ہم پچھلی slide میں بنا کے آئے اب اس table سے ہم نے right hand side کو calculate کیا اس میں آپ دیکھیں z کا coefficient 1 x 3 ہے s2 کا coefficient 5 ہو گیا تو equation کیا بن گی 3x 0 y plus 0 s1 plus 5 s2 plus 0 s3 values کو put کر 30 ہے پچھلے table کے اندر تو لہٰذا ہمارے پاس 150 value یہاں calculate ہو جائے s1 40 minus x 40 40 رہے گا s2 replace ہو چکا ہے y2 کے ساتھ لہذا y یہ دیکھیں y پہ put up کر دیا x value 30 آ گئی s3 value 30 رہ جائے گی کیسے 30 رہ گی اب دیکھ لیں کیسے 30 رہے گی اس کے coefficient کو solve کر دیکھیں x میں one time ہے ٹھیک ہے 0 ہے اور اسی طرح s2 جو ہے اس کے اندر یہ minus 1 ہو چکا ہوا ہے جو s2 value اس کے اندر موجود ہے اور s3 value ہمارے پاس 1 ہو چکی اور s2 کی بجائے ہمارے پاس کیا ہے س2 کی جگہ پہ ہمارے پاس minus y ہے تو یہ 60 minus 0 minus 30 جب کریں تو یہ value ہمارے پاس 30 آ جائے گی یہ جی right hand side value تو اب ہمارے پاس وہ table construct ہو چکا ہے جو ہمارے پاس پہلے میں تھا سمجھ جارہی ہے دوبارہ دیکھیں پہلا table ہم نے بنایا تھا تو ہم اس point پہ تھے ٹھیک ہے یہ پہ تھے ہم اس point پہ اس سے ہم چلے پہلے یہ table بنا اس کے بعد right hand side table بنا اب ہم دوسری iteration کے اندر بھی اس table تک پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ table ہمارے پاس construct ہو چکا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں ratio کی طرف ratio calculate کرنے کے لئے ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ lowest value کون سی ہے تو lowest value ہمارے پاس یہاں پہ ہے non اس key column ڈھونڈا تو minus 3 ہے جی minus 3 کو ہم نحو بنا دیا یہ دیکھیں یہ minus ہمارا key column ہو ہے جو right hand side value ہے corresponding 40 کو 1 پہ divide کیا 40 آ گیا 30 کو 0 پہ divide کیا infinity آ گیا 30 کو 1 پہ divide کیا تو 30 آ گیا اب یہ ہمارے پاس 40 اور 30 ratio آ گئی minimum ratio کو select کریں گے تو ہمارے پاس key row بھی آ گئی key column بھی select ہو گیا اور pivot element بھی select ہو گیا اب یہ key column اور key row کیا بتا رہا ہے S3 آپ کا exit کرے گا اور entering variable ہمارے پاس کون سا ہوگا یہ variable ہمارے پاس X ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم entering variable کو X اور 0 کے ساتھ کیا اور اس کے بعد وہی rule اس کے اوپر 0 کرنے کے لیے ہم اس row کو 3 سے multiply کر کر اس میں add کر دیں گے تو یہ 0 ہے تو یہ 0 رہے گا یہ 1 کا 1 as it is رہے گا یہ 3 جب minus 3 میں جا کے add ہوگا X بھی 0 ہو جائے گا یہ 0 ہے کوئی effect نہیں ہوگا Y 0 0 رہے گا یہ 0 ہے S 1 بھی 0 0 رہے گا اور جی تو یہاں پر جب minus 3 ہو جائے گا اور minus 3 کو plus 5 میں add کریں تو یہ یہاں پر 2 بچ جائے گا اس column میں 2 آ جائے گا اور اس کے بعد S 3 جو ہے یہ ہمارے پاس plus 3 اور اسی طرح minus 3 ہوگا اور جب جا کے 0 میں add ہوگا تو یہ minus 3 آجے گا تو اور سے دیکھیں جو values تھیں نیا column یہ ہمارے پاس بن چکا ہوا ہے اور جو result آیا وہ یہ آیا کہ Z is equal to 1 X is equal to 0 Y is equal to 0 S1 0 S2 2 ہو چکا ہے اور S3 3 ہو چکا ہے اور اگلی بات جو change ہوگی replace ہو کے variable S3 تھا یہ exit ہو جائے گا اور اس S3 کی جگہ پہ ہمارے پاس X کا variable آ جائے گا جی تو next slide میں جب ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس variable change ہو چکے ہے جی وہ یہ ہے جی ہمارے پاس جو basic variable ہیں اس میں X Y achieve ہو چکے ہیں اور یہ equation ہمارے پاس بن چکی ہے تو ہم نے یہ سوال یہاں پہ آتا ہے کیا ہم نے یہاں پہ ratio right hand side کو calculate کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کے اوپر ہم stopping rule لگا کر دیکھیں گے stopping rule ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو upper row ہوتی ہے Z وی اگر اس کے اندر کوئی بھی variable X Y S1 S2 اگر non negative ہے یعنی 0 سے یا 0 ہے یا 0 سے بڑا ہے تو پھر آپ condition set ہو چکی ہے اور آپ اس کو stop کر سکتے non negative X اور Y کی value یہ ہمارے پاس calculate 30 آ چکی ہے اور اس کے اندر آپ put 3 X 5 Y کے اندر 3 into 30 5 into 30 تو یہ آپ کے پاس rule 40 آ جائے گا تو stopping rule کو میں repeat کر رہا ہوں ہوں کہ جب آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے X کو calculate کیا اور اس کے بعد Y بھی replace ہو چکا ہوا ہے X بھی آ چکا ہوا ہے اور اوپر non negative میں کوئی نہیں ہے اس لیے ہمیں next iteration کے لیے right hand side value کی ہے ضرور اتنا ratio کی یہی پہ ہمارا solution stop ہو جائے گا یہاں سے X اور Y کی value get کریں جو کہ 30 اور 30 ہے اور Z function کے اندر put up کریں تو ہمیں maximum value Z کی مل جائے گی I hope پھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن آپ اس کو solve کر سکتے ہیں یہ practice problem ہے جو آپ solve کر نی ہے 3 X plus 1 plus 5 X 2 اور 4 12 ہے اور 18 ہے ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں جو اس وقت بھی رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس pivot value آتی ہے جو pivot value ہم calculate کرتے ہیں یہ 1 ہمارے پاس ایک example میں دونوں صورتوں میں 1 آیا تھا اگر 1 نہیں آج 2 آج 3 آج تو پوری row کو 2 اور 3 پہ divide کر دینا ہے یعنی اگر یہ 2 ہوتا تو میں 2 پہ divide کر دیتا اور اسی طرح 30 پہ divide ہو جاتا اگر 5 ہوتا تو میں پوری row کو 5 پہ بھی divide کر لیتا یہ ایک point تھا جو ذہن سے نکل گیا تھا thank you very much میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے کی پر در اگر کو کوئی query لگے تو آپ comments میں بھی رابطہ کر سکتے Thank you very much